ایسی ڈیٹی اور گیس کی پروبلم ہے پیدی کی تحضابیت اور اس کے لیے سب سے بہترین کیے کہ ایک تو کھانا کے اوپر پانی نہ پیئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باریکم اسلام علیکم صاحب میں انم بات کریوں لیسٹر سے میں نے آپ کو دیکھا عمر وزن کتا ہے میرا 63 کے جیز وزن ہے 63 کے جیز وزن کتا ہے عمر کتنی ہے تیس سال یہ سوال کیا مجھے نا ایسی ڈیٹی رہتی ہے جب بھی میں کچھ کھاتی ہوں تو وہ گیسی بن جاتی ہے تو کافی زیادہ یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے مجھے کچھ بھی کھاؤں تو وہ گیس بن جاتی ہے اور مجھے بیکنس ہی بہت رہتی ہے جوڑوں میں درد شادی شدہ ہے بچے کتنے جی ابھی بچے نہیں ابھی سال ہوا ہے شادی کو اچھا ٹھیک ہے اچھا تو کمر میں بھی درد رہتے ہیں اچھا آپ کی ایام سے ہی چل رہے ہیں جی وہ پہلے سٹارٹنگ میں سپورٹنگ ہوتی ہے پھر جا کے سٹارٹنگ چار پانچ دنہ سے ہوتے ہیں پھر جا کے کھول کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرگرام دیکھیں میں ذکر کرتا بہر آنمین کی عمر تھاٹی سال ہے سکتی طریقہ جن کا وضع ہے ایسی ڈیٹی اور گیس کی پرابلم ہے ہمیں مجھے بھی کچھ بتا ہے لیکن بیدی کی تصابیت تو اس کے لیے سب سے بہترین کی ہے کہ ایک تو کھانا کے اوپر پانی نہ پیئیں دوسرا کھولٹنگ بند کر دیں تیسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے یا ڈیٹ گھنٹہ پہلے پانی پیئیں اس کے پر پیسے پہلے پانی نہ پیئیں اس سے جب آگلی کھانی پیئیں گے تو آپ کے میدے کے لیے ایسی ڈیٹی کی پرابلم رہے گی کھانی کے اوپر سے پانی نہ پیئیں وہ لوگ جب بھی تقرابے اور درمیان میں بھی نہ پیئیں بلکہ آخر میں پین پینا تو ان کے لیے ہئی و بماری ہے تو اب اس کے لیے سب سے بہترین کی کھولٹنگ چھوڑ رہے ہیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ کھانے کے بعد کعویہ بنائے ہیں کعویہ جو میرا پھنیا مفید ہے سونف جی رہا آپ جی نہیں اور یہ والا کعویہ جو بنا کر پیر ہے اس کے علاوہ کیا کریں اپنے پاس سونف رکھ لیں سونف کو جو ہے اپنے پاس بھون کا ٹک لیں تھوڑی سی سونف کھانے کے بعد جو ہے گھڑے کے ساتھ جو اس کو کھا لیا کریں اس سے انشاءاللہ ایسی ڈی ڈی وغیرہ اور آپ کی جو ہے ایسی ڈی ڈی وغیرہ اور آپ کی جو ہے ایسی ڈی وغیرہ چاہیے انشاءاللہ اس کی پرامل ختم ہو جائے گی